موسیقی مفسرین پر معلفین پر مصنفین پر علامہ اور وائزین پر جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا موزا سامین اگرامی قدر گدشتہ خطبہ سیرت النبی کے حوالے سے چند گدارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا اور مدینہ طیبہ کے بعض فضائل کو رکھا تو بہت سے ساتھیوں نے دجال کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے آج اسی موضوع کو آگے بڑھا کے زمنی طور پر دجال کا تذکر آیا تو مختصر اس کے حوالے سے چند گدارشات کو رکھیں گے اور پھر کبھی تفصیلا علاماتِ قیامت اور احسارِ قیامت اور قیامت کی نشانیوں کا باب مفصل طور پر بیان کریں گے مدینہ اتنی پاک جگہ ہے اتنی پقیدہ جگہ ہے اس کے منعقب اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھے اور اسی مدینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی یہی پہ ہے اور وہ تین مساجد جن کی طرف سمان باندھ کر نیت کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے کس نیت کے ساتھ سواب کی نیت کے ساتھ کہ اس مسجد میں اس مسجد سے زیادہ سواب ہوگا یہ تین مساجد ہیں بیسے زمنی طور پر بات آئی ہے تو سن لیجئے ایک بندہ اپنے علاقے میں رہتا ہے اس کو اس علاقے کے خطیب کی گفتگو پسند نہیں آتی اللہ تعالی نے اس کو یہ اختیار دیا ہے وہ کسی دوسرے علاقے کی خطیب کی مسجد میں جائے اور وہاں جا کے گفتگو سن لے اس میں سفر باندھنا شامل نہیں ہے سفر باندھنا اور قصد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ ارادہ کرے کہ اس مسجد میں جا کے اگر میں نفل بھی پڑھوں گا تو مجھے باقی مسجدوں سے زائد سواب ہوگا یہ ہے فرق ان تین مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت اس نیت کے ساتھ بھی مجود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری اس مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھے گا کس کے برابر ہوگی ہزار رکعت کے برابر ایک نماز ستائیس ہزار کے برابر اگر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے وغیرہ اسی طرح ہانا کعبہ بھی اس مسجد میں شامل ہے اسی طرح بیت المقدس بھی اس مسجد میں شامل ہے کہ جس کی طرف قصد اور ارادہ اور سمان باند کے سفر کیا جا سکتا ہے بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ شکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلان خطیب کے پیچھے نہیں جا سکتے جا سکتے جس خطیب کی بات آپ کو سمجھ آئے جس کا انداز آپ کو پسند ہے کچھ لوگوں کو پنجابی کے خطبہ پسند ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو لے کا انداز پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو قرات پسند ہوتی ہے تو اس حوالے سے اپنی پسند کی مسجد میں جانا اس میں اعتراض کی بات نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کے اندر ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے اور یہیں پہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے ماں بین جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میرے بھائیو آج جو بات آپ نے سمجھ نہیں ہے نا وہ منکرین حدیث ملحدین لبرل مافیا غامدی ٹائپ کے سکالرز ان کا ایک خاص پرپوگنڈا حدیث کے اوپر حملہ کرنے کا یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے بغیچوں میں سے ایک بغیچہ ہے تو یہ تمثیل نہیں ہے یہ حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ حقیقت ہے اسی طرح جس بات کا ابتدائیہ پچھلے جمعہ میں بیان کیا دجال کے حوالے سے آج معاشرے میں دجال کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی اور معاذ اللہ انوان کیا ہوتے ہیں دجالی سسٹم ٹھیک ہے دجالی سسٹم اگر کہہ دیا جائے مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن دجال کو جو آدم کی اولاد میں سے ہے اگر اسی کو ایک سسٹم بنا دیا جائے تو حدیث رسول کی اہمیت کہاں پہ گئی وحی کی اہمیت کہاں پہ گئی آپ کو آج کل کے نامنہات سکالرز نے یہ مغالطہ ڈالا ہے کہ دجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے دجال کسی پرسنیلٹی کا نام نہیں ہے دجال ایک سسٹم ہے جی امریکہ بھی دجال ہو سکتا ہے دیکھیں جی اس کی ڈالر کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے تو یہی وہ دجال تو نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ آپ کا ایمان کمدور کر دینے والی باتیں ہیں ٹھیک ہے دجال کی آنے سے قبل اس کو ایک سسٹم تو ریکوائیڈ ہوگا اس کو اپنے حامیوں کی اقتداد تو میسر آنی ہیں حدیث رسول میں آتا ہے کہ ابھی خروج کرے گا ابھی نکلے گا ابھی نکلے گا تو سب سے پہلے اسفحان کے یہودی خورسان کے علاقے کے کالی اور سبز چادروں والے ستر ہزار سے زائد ستر ہزار سے زائد ابتدائی طور کے اوپر اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے ابھی نکلے گا ابھی صرف نکلے گا تو ایمان لائے جائے گا گویا اس کے حمایتی تو اس کے جانسار تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشن کے اوپر ہوں کسی سٹرگل میں ہوں کسی محنت کے اوپر ہوں اور اگر آپ یہودیوں کی کتاب تالمود کا بات لمبی ہو جائے گی میں محتصر آپ کے سامنے حقہ رکھتا ہوں تالمود کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا یہودی ایک مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں کیوں کس بغض میں کس حسد میں حضرت عیسیٰ کو نام ماننے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسا بغض یہودیوں نے برتا ایک تو معاذ اللہ اپنے تئی ان کو قتل کر دیا سولی پہ معاذ اللہ صلیب پہ اپنی طرف سے یہودیوں نے لٹکا دیا ہوئے اور پھر بھی دشمنینی چھوڑی اپنے مسیحہ کا نام انٹی کرائسٹ معاذ اللہ عیسیٰ کا محالف نجات دہندہ ہمارا مسیحہ جو پیدا ہو چکا ہے ان کے نزدی میرے بھائیوں آج یہ عقیدہ بھی سمجھ کے جائیے اہل سنت کا اور اہل کتاب کا آپس میں امام مہدی کے اوپر جو اشتلاف ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اور اگر یہ بات سمجھ آگئی تو انشاءاللہ بہت سے باتیں جو نگمتہ رہ جاتی ہیں سمجھ میں آ جائیں گی اہل سنت کا یہ عقید ہے کہ امام مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے یاد رکھئے اہل سنت کا اجبعہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے باپ کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا ابھی پیدا ہوں گے لیکن اہل کتاب میں سے اور بعض مسلمانوں میں سے یہ دوی گروہ ایسے ہیں جن کے نزدیگ ان کا مہدی پیدا ہو چکا ہے پیدا ہو چکا ہے یہودیوں کے نزدیگ بھی دجال کو مسیحہ اس لیے کہا گیا کہ پیدا ہو چکا ہے دجال کے پیدا ہونے پر ہمیں اعتراض نہیں ہیں اور بعض لوگوں نے یہ جو فلسوہ سوچا کہ پیدا شدہ ہیں صرف ظاہر ہوں گے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور کس گھرانے میں ہوں گے یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کے اوپر بھی مفصل بات ہوگی دجال کا پیدا ہونا یہ بھی اہل سنت کا اجماعہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہوا ہے دجال کیا اولاد آدم میں سے ہے اس مغالطے کو بھی دور کر لیجئے ہمیشہ کے لیے دجال بداتے ہوت جو سکتیت ہے وہ کسی سسٹم کا نام نہیں کوئی کتاب کے اندر لکھی پڑی یہ جو اس طرح کا جی دجالی مافیا دجالی سسٹم دجالی کرنسی یہی دجال ہے یہ بات نہیں ہے علیبتہ یہ چیزیں اس کے لیے معامن ثابت ہو سکتی ہیں معامن ہوں گی بھی معامن ہوں گی بھی لیکن یہ دجال نہیں ہیں دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص کا نام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وعدے ہیں پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے اندر تیس جھوٹے دجال کذاب آئیں گے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں بس یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں نا ان کی اگر آپ مثال دیں یہ تو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہیں لیکن یہاں پہ جو تیس کا عدد ہے اس سے مراد یہ ہے جن کے پیچھے چلنے والے لوگ لاکھوں میں پہنچ جائیں گے اور مرزا غلاء محمد قادیانی ان دجالوں میں ایک دجال ہے کیونکہ اس کی امت کی تدار لاکھوں سے تجاوز کر چکی یعنی تیس بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے اور آخر میں جو جھوٹا آئے گا وہ ابتداء میں نبوت کا دعویٰ کرے گا یعنی دجال ابتدائی طور پہ آکے یہ نہیں کہے گا میں رب ہوں ابتدائی طور پہ وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ کرے گا لیکن جب اس کی نبوت کے دعویٰ کو لوگ ویلکم کرتے جائیں گے تو پھر وہ خدایی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا یہ دجال میں اور باقی قذابوں میں تیس میں یہ فرق ضرور ہے کہ دجال ان میں سے آخر میں آنے والا ہے اور اس کا دعویٰ صرف نبوت کے اوپر نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا کرے گا الوحیت کا دعویٰ کرے گا میں رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں میں تمہارا اللہ ہوں میرے بھائیو سننے کو آج آپ کو ہو سکتا ہے یہ بات بڑی چمبے کی لگے کہ کوئی بندہ آکے کہ میں رب ہوں تو لوگ اس کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے لیکن میرے بھائیو آج آپ نے غور کرنا ہے اللہ کی قسم ہماری مسلمان امت کی حالت تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاہن چھوٹے چھوٹے جادوگر چھوٹے چھوٹے شوب دھاباد لوگوں کے اوپر بھی اس طرح ایمان لے کے آتے ہیں جیسے ولی اللہ ہیں جو بندہ کاہن ہے شیطان زیر تسلط ہے شیطان کے ذریعے آپ کے ساتھ پیدا ہونے والے کرین سے حبریں لاتا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو بتائے گا تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے تو انہیں بچپن میں یہ کیا پانچویں کلاس میں تھا یہ ہوا دسویں میں تھا یہ ہوا آپ کے دل میں کوئی اور حیال نہیں آئے گا آپ کہیں گے یہ ولی اللہ ہے وہ کاہن ہے بدبخت وہ جادوگر ہے اس نے شیاطین کو اپنے قبضے میں لیا ہوئے اگر آپ اس چھوٹے لیول کے کاہن کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو وہ جو بڑا دجال ہوگا جس سے باز پاس استدراج کی باز ایسی قوتیں ہوں گی حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے بندے سے پوچھے گا میرے پر ایمان لے کے آتے ہو میں رب ہوں نہیں لاتا اگر میں تیرے باپ کو قبر میں سے زندہ کر دوں لے کے آئے گا ہاں لے کے آوں گا کیونکہ یہ رب کی صفت ہے وہ ایک جن کو حکم دے گا کہ اس کے باپ کا حلیہ بدل کے نکل کے سامنے کھڑا جا جن شیطان اس کے باپ کا حلیہ بدل کے آ جائے گا سامنے اور اس کو اس کے باپ کی باتیں بتائے گا وہ مندہ بچارہ بہک جائے گا کہ یہی میرا رب ہے یہ میرا باپ اس نے زندہ کر دیا میرے بھائیوں اس لیے اہلِ توحید کے علماء جب آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے آپ اس نظریے کو تو حاصل کریں کہ جو بندہ ہواوں میں اڑے فضاؤں میں اڑے پانی پہ چلے آگ میں چلنے کا دعویٰ کرے وہ ولی اللہ تو بڑی دور کی بات ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کہن اور شیطان تو ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا آپ کہتے ہیں جی وہ جی بذرگ معاذ اللہ وہ جی وہاں میں اڑتے تھے بذرگ تھے ولی اللہ تھے کسی ولی اللہ کو یہ کلیم کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کلیہ بھی یاد رکھیے کسی ولی اللہ کو یہ کلیم ولایت وہ منصب نہیں ہے کہ جس کا ابلاغ نبوت کی طلاع کیا جائے یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے ولی اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم اور فرض نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو کہتا بھرے کہ میں ولی اللہ ہوں میرے پر ایمان لے کیا جو بندہ یہ بات کہے میں ولی اللہ ہوں میں ولی اللہ ہوں یاد رکھیے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور ولی اللہ کو کبھی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ولی اللہ ہوں یہ بات یاد رکھیے گا جو بندہ خود کہے اپنے بارے میں جی میں ولی اللہ ہوں وہ جھوٹا ہے کذاب ہے وہ جادوگر جن کہن تو ہو سکتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہانت یہ اتنی عام ہے آج معاشرے میں آپ سوچ نہیں سکتے اور آج تھی ابن سیاد کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن سیاد کے پاس پہنچے پوچھا کیا معاملہ ہے کہاں ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے کبھی سچی حبر دے جاتا ہے کبھی جھوٹی حبر دے جاتا ہے رسول اللہ نے کہا تیرے پر معاملہ خلط ہو گیا تو فلا نہیں پائے گا یہ بتا میں کیا سوچ رہا ہوں بتائیے کہانت کتنا کتنی طاقتور چیز ہے کہ نبی کے سامنے ابن سیاد کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے دماغ میں دخ دخ ہے معاد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ دخان سوچ رہے تھے رسول اللہ نے کہا تو صرف ابتدائی میں ٹھوکر کھا گیا تیرا معاملہ خلط ہو گیا معاد آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک رہنمائی بھی کی کیا کہا جو میری امت میں سے کسی کاہن کے پاس گیا کاہن کے پاس گیا وہ کاہن کس کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کی ماضی کی حبریں بتلائے مستقبل کی نہیں ماضی کی ماضی کی حبر میرے ساتھ جو جن پیدا ہوا اس کو میرا سارا ماضی پتا ہے ماضی کی حبر بتلانا کہانت کا ایک عام سا کلی ہے کاہنوں نے اپنے کرین اور شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ تُو ریلیکس ہے میں یہ بدعملی کر چکا ہوں میں جہاں نمی ہونا لکھا گیا پیکٹ ہوتا ہے آپ اس میں کلام کرتے ہیں فلاں بندے کے ساتھ جو جن ہیں اس سے حبر لاکے دے وہ کیا کر کے ہے وہ بندہ داہل ہوتا ہے حجرہ شریف میں معاہد اللہ اور وہ کہتا ہے تُو یہ کھا گیا ہے تیرے بچپن میں یہ واقع ہوئے یہ کہانت ہے یہ جدوگری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے جو کوئی کہان کے پاس گیا عراس کے پاس گیا نجومی کے پاس گیا رمل کرنے والے کے پاس گیا رسول اللہ تو امت کو یہ بتلا کے گئے ہیں چالیس دن اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے چالیس دن نماز پڑھے گا نماز پڑھنا پھر بھی فرض رہے گا امتی کے اوپر لیکن چالیس دن کی پلنٹی ہے نہ میاں مال میں سے کار دی جائے گی کار دی جائے گی کیوں یہ کہان کے پاس گیا عراف اور نجومی کے پاس گیا آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی بڑے پونچے وے بذورگ یہ پونچے وے بذورگ کسی اور کام میں پونچے وے ہوتے ہیں شیعتین کے ساتھ اتنے گہرے روابط ہوتے ہیں کہ آپ کے ماضی کے سارے باتیں آپ کو بتلا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ولی اللہ بھئی ولی اللہ کا ماضی کی باتوں کے ساتھ کیا تھا اللہ کے کوئی ابن تیمیہ نے لکھا نا کہ اللہ کی قسم میں اگر دیکھوں گا کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر کے تماشا لگا کے لوگوں کو کہے گا یہ دیکھو میں پانی پہ چلنے لگاؤں یہ دیکھو میں ہوا میں ہڑنے لگاؤں یہ دیکھو میں آگ پہ چلنے لگاؤں تو میں ابن تیمیہ اس کی گردن کو کار ڈالوں گا کیونکہ جدوگر کی اسلام میں صدام ہوتا ہے آپ اور میں اس کو کیا کہیں گے یہ جی بڑا پہنچا یہ بڑا ولی اللہ ہے جب آپ کا میرا نظریہ یہ ہے تو بتائیے پھر دجال سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے ساتھ روٹیوں کے مراد اناج کے پانیوں کے پہاڑ لے کے چلے گا صاحبہ حیران ہوگے پہاڑ اناج کے پہاڑ پانیوں کے ہاں رسول اللہ نے کہا اللہ کے لیے یہ آسان ہے قوموں کے پاس جا کے کہا کرے گا میرے پہ ایمان لے او میں تمہارا رب ہوں بدلے میں کیا ملے گا تمہارے مویشی تمہاری زمینیں اناج دیں گی غلہ دیں گی معیشت معیشت کا میرے بہیو دورا معیشت کا چکر یہ جو سرمایہ درانہ نظام ہے نا یہ سسٹم دجالی ہو سکتا ہے لیکن یہ دجال ایک شخصیت بھی ہے جو کہے گا تمہاری معیشت درست کر دوں گا انسان کو سب سے زیادہ اس دنیا میں جو چیز اچھی لکھتی ہے کیا لکھتی ہے معیشت کیسے درست کرے گا حکم کرے گا زمین غلہ اگانا شروع کر دے سامنے غلہ اگانا شروع ہو جائے گا مویشیوں کو کہے گا جاؤ ہانک کے لے جاؤ مویشی ایک ہی دن میں حدیث کے الفاظ ہیں ایک ہی دن میں آئیں گے ان کے وزن بڑھ چکے ہوں گے ان کا دودھ بڑھ چکا ہوگا تو بتائیے وہ قوم ایمان نہیں لائیں گی لائیں گی اور بعض جو انکار کریں گے دجال کو پہچان کے ان کے اوپر دمینوں کو بنجر کر دے گا ان کی ساری کی ساری جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو ایسا کر دے گا کہ دودھ کا ایک کترہ بھی نہیں نکلے گا یعنی اضمائش بھی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دجال کو پائے اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھ کے اس کے قریب نہ جائے کہ اپنی طرف سے وہ کہے گا میرا ایمان بڑا مضبوط ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی قوتیں اور طاقتیں دیئے شام نہیں گزرے گی وہ بیمان ہو جائے گا اس کی قوت اور طاقتوں کو دیکھ دیکھ کر لیکن میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اولیاء اللہ کے کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پرشانی سے اٹھے یہ بہت زیادہ حدیث ہے پرشانی سے اٹھے کہا نو سے لے کہ نو میرے تک کوئی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے ناڈ رایا ہو اور اب میں تو آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا اس لئے مجھے سمجھ آگئی ہے کہ یہ فتنہ میری امت کے اوپر آئے گا نو سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈراتا چلا آ رہا ہے اور یہاں سے بعد محدثین نے استدلال کیا کہ دجال نو کے دور میں بھی پیدا ہو چکا تھا اس بارے میں صحیح تفاصیل معلوم نہیں ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دجال عام انسانوں سے فرق قسم کی تخلیق ہے اگرچہ اولاد آدم میں سے ہے کیونکہ تمیم داری کی مشہور حدیث جو ہے فاطمہ بن تکیس سے اس کے اندر یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابہ دجال سے مل کے آئے گویا اس وقت دجال زندہ تھا آج کبھی ساب لگا لیجیے چھوڑا سو سال سے زیادہ تو وقت ہو چکا ہے اس لیے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ نو کے دور میں بھی دجال مجود تھا بعد میں کہا نو کی اولاد میں سے تھا لیکن زیادہ تر کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اولاد آدم میں سے تھا اب یہ نہیں پتا اس کے شجرے کے بارے میں یہ بھی بات یاد رکھی ہے یہ جو اس کا شجرہ بیان کیا جاتا ہے کہ دجال یافیس کا بیٹا یافیس اس طرح یہ شجرہ صحیح معنوں میں مفہوظ نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہے یہ آدم کی اولاد میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ رکھا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث کی جو شرعہ بعض محدثین نے کی ہے ان میں دو امکانات پائی جاتے ہیں ایک یہ جو کہا گیا ہے نا کہ یہ قیامت تک آدم سے لے کے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا یہاں سے ایک چیزہ معنی تو وہی ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور دوسرا معنی بعض محدثین نے کیا لیا کہ یہ انسانوں میں سے سب سے بڑی تخلیق ہوگا یعنی اس کا قد کاٹ اور اس کی لمبائی چڑائی انسانوں میں سے آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے ہیں سب سے لمبا چوڑا قوی اور مضبوط ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بیان کرے ہیں میں آخری نبی ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہی امت میں فتنہ ظاہر ہونا ہے لیکن میری امتیوں ایک بات یاد رکھنا ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کو بھی بتلانی ہے اور ان نسلوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتاتے چلے آئیں یہ وجہ کیا ہے دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب ممبر و محراب سے اور امت میں اس کا ذکر ہتم ہو چکا ہوگا اس کا ذکر ہتم ہو چکا ہوگا کہ لوگ کہیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوگئے ہیں کئی حدیث ایسی ہوتی ہیں بندہ حیران ہے آج ہی پیدا ہوگئے ہیں ہمارے دور میں وہ لوگ مجود ہیں جو دجال کی شخصیت کا انکار کر چکے ہیں تو امت کے اوپر وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ کہیں گے یہ ایسی ایک نام رکھا ہوا تھا یہ کوئی بندہ نہیں تھا جب یہ معاملات امت میں آ جائیں گے نا دجال کا ظہور تب ہوگا تاکہ لوگ حدیث بھول جائیں اور ان کے اوپر معاملہ مشتبی ہو چکا ہو اشتباہ پڑ چکے ہو تب اس کا ظہور ہوگا تاکہ فتنہ اور قوی ہو اور ایمان لوگ زیادہ دیکھے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتلائی کہ میرے امتیوں ایک بات یاد رکھنا جو کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگاہ نہیں کیا اللہ کے فضل سے میں محمد کو اگاہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا کسی صاحب کا امت کو نہیں تھا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حبر رسول اللہ نے دے دی کہ اس کی ایک آنکھ مٹی بھی ہوگی مسخ شدہ ہوگی اور اس مسخ شدہ آنکھ میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا ناغن ہوگا بدنما بھدہ اور دوسری آنکھ سبد رنگ کی ہوگی چبکدار اور بعض نے ان احادیث کی مختلف احادیث سے تطبیقات بھی کی ہیں میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں میرے امتیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہارا رب معادلہ کانہ نہیں ہو سکتا اور پھر دوسری تلقین کیا کی اللہ کی قسم اتنی سیدھی سچی صاف ستری تبلیغ رسول اللہ کر گئے ہیں پھر بھی ہمیں ابلاغ کرنا پڑتا ہے دکھ ہوتا ہے لوگوں کو اتنی عام فہم بات سمجھ نہیں آتی رسول اللہ نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی تمہارے رب کا دیدار موت سے قبل نہیں ہو سکتا کہاں گے عقیدے فلاں پیر صاحب نے اللہ کا دیدار کیا فلاں 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 اللہ معاف کرے تانو تشنی مقصود نہیں ہے ڈیڑھ سو سے زائد ایسے اولیاء صوفیاء شریعت ہو رہا ہے طریقت ہو رہا ہے طریقت میں مجود ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے امت میں سے مرنے سے پہلے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا اور ایک یہ بہت بڑا ٹول ہوگا بہت بڑا ٹول ہوگا دجال کے انکار کا دجال جب کہے گا میں تمہارا رب ہوں تو جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتے ان کو دجال قتل کرے گا پچھلی باری بھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے ان میں سے ایک ایسا ایماندار ہوگا ایک مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور دجال دوسری مرتبہ قتل کرنے لگے گا قتل نہ کر سکے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایمان اس دور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوگا دجال کے موہ پہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا قتل کرنے کے بعد جب زندہ کرے گا کہے گا ہاں ہاں تو ہی ہے وہ یہ بات میرے تک پہنچی تھی اب تو کسی کو دوبارہ اس طرح قتل نہیں کر سکے گا ایمان والوں کو میرے بھائیوں ایمان یہ ہے کہ دجال سامنے کھڑا ہو اور آپ کی معیشت کا آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں گا میں تیرے بیٹے کو میں تیرے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت میں سے سب سے پہلے جو اس کی طرف مائل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے امت کی عورتیں امت کی عورتیں سب سے پہلے سب سے پہلے عورتیں اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گی دوڑ دوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میرا کوئی امتی اس کے دور میں زندہ ہوا ایک طرف جنت کو لے کے چلے گا ایک طرف جہنم کو لے کے چلے گا خوبصورت باغات سجی ہوں گے لوگوں کو کہے گا ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے مہاد اللہ ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے جو ایمان لائیں گے ان کو باغات میں داہل کرے گا ان کو امدہ کھلائے گا پلائے گا بارش کو حکم کرے گا بادلوں کو حکم کرے گا بارش برسا بارش برسے گی جنات اور شیعتین اس کے تعیید میں ایسے ہوں گے جہاں حکم کرے گا وہاں برسے گی امتیوں کو کیا حبردار کیا میرے امتیوں یاد رکھنا تم نے اس کی جنت کے لالج میں نہیں آنا جو آگ ہوگی جس کے اندر تم لوگوں کو تڑپتاوا دیکھو گے اور سمجھو گے یہاں پہ عذاب ہے در حقیقت وہ ایک شوبدہ بادی ہوگی ادھر جس بندہ مومن کو وہ انکار کرتے ہو اس میں پھینکے گا اللہ کی قسم وہ سیدھا اس کا مو پانی کے ساتھ جا لگے گا اور وہ پھوشی سے پانی پیے گا آگ اس کو چھوکے بھی نہیں گدرے گی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تو جہنم میں ڈال رہا ہے تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے یہ ڈال دے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ جو ایمان ہے یہ اس طرح کونا چاہیے اچھا تو کہتا ہے یہ آگ ہے تو پھر ڈال دے ہم نے رسول اللہ سے سن لیا یہ آگ نہیں ہے یہ ہمارے لئے میٹھا پانی ہے ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے لیکن ہم یقین مانیے دکھ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دجال شوبدہ باد ہر گلی کی نکر پہ بیٹھا ہوا ہے جو چھوٹا سا چھوٹا شوبدہ باد ہے نا ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں وہ آدھ اللہ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کئی دکھ ہوتا ہے اور یہ بات میں کہنے پہ مجبور ہوں یورپ کے اندر یہ جو شوبدہ بادی ہے نا اس کو کہتے ہیں الوئینسٹ مجیشن کم از کم انہوں نے یہ تو کہا نا یہ مجیشن ہے یہ ایک آرٹ ہے یہ ایک الوئین ہے ایک بندہ ہاتھ کھولتا ہے مجیشن الوئینسٹ پانی بہی جا رہا بہی جا رہا بہی جا رہا وہ یہ کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں وہ کہتا ہے میں مجیشن ہوں میں الوئینسٹ ہوں میں دھوکہ دینے والا ہوں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ سراب ہے لیکن یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے اس کو آرٹ بنا کے پیش کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اگر اس آرٹ پہ کوئی مہارت اختیار کر لے یا حاصل کر لے وہ سب سے پہنچا ہوا بذور گئے اور سب سے پہنچا ہوا ولی اللہ دھوکہ ایک دھوکہ کے اوپر دھوکہ ایک تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونکے اور اوپر سے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہے ہیں کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو مجیشن کا الوئینسٹ کا حقیقت میں تو حقیقت یہ بھی سن لی گی عالم اسلام میں نہیں مجوتہ عالم میں بھی جو مجیشن یا جادو کا رہنا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وچ کرافٹ اس وچ کرافٹ کی صرف اسلام میں سزا موت نہیں ہے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جو جادوگر ہوتا ہے لوگوں کی ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے لوگوں کو مشکلات اور عذیت کا چند تکوں کی ہاتھر اتنا بڑا تو جادوگر ہے پیسہ کمانے کی تو تیرے میں صلاحیت نہیں تو پیسے کی ہاتھر لوگوں کو شوبدہ بادی اور دھوکھے بادی دیتا ہے بیوی آپ کے قدموں میں حامد آپ کے قدموں میں ساس آپ کے قدموں میں دھوک ہے ہمارے معاشرے میں دھوک کی بات ہے کہ نہیں اشتیارات لگی ہوتی ہیں علی لنان بنگالی بابا جناب آپ ایسے آئیں گے یہ ہو جائے گا تویز کریں گے دھوکھا دیتے ہو ایک تو دھوکھا دیتے ہو اور پھر اوپر سے کلیم کرتے ہو کہ یہ نوری علم ہے یہ بدترین علم ہے اور دجال کے پاس تو استدراج کی ایسی قوتیں ہوں گی جو تمیم داری کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود رسول اللہ کو آکے بیان کیا پہلے عیسائی تھے اسلام کو قبول کیا اور آکے رسول اللہ سے کہنے لگے کہ میں تیس دن تک تیس بندوں کے ساتھ کشتی میں بٹکتا رہا طوفان آ گیا بلہر ایک جزیرے کے اوپر جا کے میری کشتی لگی میرے بھائیو یہ حدیث بڑی معروف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے ایک ذات ہے جو حلیہ رسول اللہ نے بیان کیا وہ تخیلاتی نہیں ہے وہ خیال نہیں ہے وہ ڈالر کی آنکھ نہیں ہیں علی بتا اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا یہ چمبے کی بات نہیں ہے یہ ممکنات میں سے ہے دجال کا لوگوں سے گفتگو کرنا یہ ممکنات میں سے ہے دجال کا اپنے ایجنڈوں کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ ممکنات میں سے ہے یہ تمیمداری کی حدیث بیان کرتی ہے تیس دن توفان کا شکار رہے کشتی بلاہت جدیرے پہ لگی جدیرے پہ لگتے ہی سب سے پہلی بات ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے جسم کے اوپر صرف بال ہی بال تھے جیسے ریچ کے بال ہوتے ہیں لیکن ریچ سے بھی اتنے بڑے تھے ریچ کا موں تو پتہ چلتا ہے نہ کہ کہاں ہیں اور دم تو پتہ لگتی ہے نہ کہ کہاں ہیں صحابی بیان کرتے ہیں اتنے زیادہ بال تھے کہ ہم یہ جج نہ کر سکے کہ اس کا موں کس طرف ہے اور اس کی دم کس طرف ہے اور اس سے پوچھا ہے بدبخت تو کون ہے تو وہ کہنے لگی میں جساسا ہوں میں جسوس ہوں مراد یہ ہے کس کی اس بندے کی مراد دجال کہاں پہ ہے خانکہ میں بیٹھا تم لوگوں کا منتظر ہے جو بھی یہاں پہ اترتا ہے اس سے خبریں لیتا ہے پوچھتا ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک ایسا خادم مقرر کیا ہوا ہے جس کو جساسا کہا گیا ہے جو گفتگو بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے ملواتا بھی ہے اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی ہوتی ہے ابن سیاد کی حدیث میں ابن سیاد نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی بات لمبی ہو جائے گی ابن سیاد کے بارے میں بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہی دجال ہے تو ابن سیاد نے اپنی بارے میں چند باتیں کہیں جو ایسی تھی جو حدیث کے مطابق تھی کہا کیا تم نے نبی کریم سے نیسا سنا کہ دجال مدینہ میں داہل نہیں ہوگا میں تو مدینہ میں پیدا ہوں کیا تم نے نبی سے یہ نیسا سنا دجال کی اولاد نہیں ہوگی میری تو اولاد ہے ہاں علی بطہ اس حدیث میں ابن سیاد نے ایک بات کہی کہا یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس مقام کے اوپر اس وقت دجال موجود ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے میں سب جانتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ دجال سے ملاقات جمبے کی بات نہیں ہے دجال سے رہنمائی لینا وہ جو فری میسنس کی آپ سٹوریاں سنتے پڑتے ہیں اور جو دجال کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں ممکنات میں سے ہے اس بات کا میں انکار نہیں کر رہا ممکنات ہے ہو سکتا ہے اس سے ملتے ہوں ایک صحابی رسول تیس بندوں کے ساتھ اس جزیرے پہ اترا جسا سا اس کو دجال کے پاس لے گیا اور دجال نے جو سوال کی ہے وہ کیا تھے تین مشہور سوال آپ سب جانتے ہیں مختصر دوراتوں بیسان کا نخلستان کیا آج بھی پھل دیتا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں دیتا ہے لیکن آپ کو آج میں یہ بات بتلاتا ہوں اس وقت بیسان میں صرف دو کھجور کے پودے ہیں باقی رہ گئے ہیں اور وہ دونوں بھی پھل نہیں دیتے اس وقت دیا کرتے تھے کہا بہیرہ تبریہ کا پانی چل رہا ہے کہ بند ہو چکا صحابہ نے کہا چل رہا ہے آج بھی وہ پانی ابھی بند نہیں ہوا ترکی اور اردن کے سرحد کے قریب یہ بہیرہ مجود ہے علیبتہ اس میں پانی کی کمی واقعہ ہو گئی ہے اور یہ بات بھی سائنس دن کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے وجہ اور سبب پتہ نہیں ہے کہ اس میں کمی واقعہ کیوں ہو رہی ہے لیکن دجال نے جو تین سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک بیسان کا نخلستان خجوریں دیتا ہے صحابی نے کہا دیتا ہے تبریہ حشک ہو چکا نہیں حشک ہوا زغر کا کونہ زغر کا چشمہ باقی ہے اس وقت باقی تھا صحابہ نے کہا باقی ہے زغر حضرت لوت کی ایک بیٹی کا نام تھا جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا وہ ایک چشمہ تھا اس کا نام بھی زغر پڑ گیا آج وہ چشمہ بھی حشک ہو چکا ہے تبریہ کا پانی باقی ہے لیکن چشمہ اور بیسان کے نخلستان حشک ہو چکے ہیں پھل نہیں دیتے چوتھا سوال جو آپ سب جانتے ہیں دجال نے پوچھا کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے صحابی نے کہا ہاں ہم اسی کے امتی ہیں کیا اس نے ہجرت کر لی ہے اس نے ہجرت کر لی ہے یسرب میں پہنچ چکا ہے پہنچ چکا ہے انقریب تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے دجال صحابی کو بتا رہے ہیں اور تمہاری لئے بہتر یہی تھا تم اسے نبی کی اطاعت کر لیتے گویا دجال نے جو چار سوال پوچھے تھے ان میں سے اس وقت صرف ایک نشانی پوری ویوی تھی اور کیا تھی نبی امی آ چکے ہیں جی آ چکے ہیں ہجرت ہو چکی ہے ہو چکی ہے میں اسی ہجرت کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میرا ظہور اور خروج اس ہجرت کے بعد ہوگا لیکن میرے خروج کی باقی تین نشانیاں بھی ہیں ذغر کا چشمہ حشک ہو جائے گا بحیرہ تبریہ حشک ہو جائے گا اور بیسان کے نخلستان کا ایک بودہ بھی خجور کا پھل نہیں دے گا آج ان چار میں سے تین نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ایک نشانی باقی رہ گئی ہے اور دجال جب خروج کرے گا اس کے بعد کیا معاملات آئیں گے یہ نہایت مختصر کیونکہ سیرت کا باپ چل رہا ہے اگلے جمعے میں اسی بات کو کلوز کر کے وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ سیرت کی باپ کی طرف آئیں گے اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا ان کو سمجھنے کی توفیق نائے جو سمجھنے کی 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 ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیاتی عمالنا من يهده اللہ فلا مذل لا ومن يذلل فلا حدیع لا وشدو اللہ لا الہ الا اللہ وشدو ان محمد عبده ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَتُهَا لیکن ان سے سیکھا جائے کیا دیموکریسی کیا ہے ازادی اظہار کیا ہے ازادی گفتار کیا ہے پریویسی کیا ہے لبرلز نے اس نعرے کے تحت پاکستان کو نہیں اس پورے حدے کو بہت عرصہ تک بے وکوف بنائی رکھا کیا ازادی اظہار ازادی اظہار یہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ ہماری ریاست میں تھوڑا سا حطرہ یہ بندہ کیریئٹ کر رہا ہے آٹھ ملین سے زائد یوزروں ٹرمپ کا اکاؤنٹ سے سپینڈ کر دیا گیا ہے یہ ازادی اظہار اور دیر عرب مسلمانوں کے دلوں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی تنقیز کرے توہین کرے ذرب پہنچے یہ جی فریڈم آف سپیچ ہے مسلمانوں کی دل کے اوپر ذرب لگے ان کے جذبات مشتعلوں ان کے دینی سنٹیمنٹس کو مجروع کیا جائے یہ ازادی اظہار ہے تمہاری ریاست کے اندر کوئی تمہارا اپنا پریزیڈنٹ تمہاری ریاست کی بعد اقائیوں کو اڈریس کرے تو یہ ازادی اظہار کی حلاف وردی ہے اور تم اس کا اکاؤنٹ سے سپینڈ کر دو یہ ازادی اظہار کے جھوٹے اور جیلی نارے مردہ ہو چکے ہیں آپ ان کے دفنانے کا وقت آ چکے ہیں واتس ایپ کی پولیسی جو اس نے ریویو بیجا ہے آپ سب کو علم ہوگا یہ کیا کہتے ہیں حقے چادر چار دیواری پریویسی اور یہ اسلام میں موجود ہے لیکن یہ نارے آپ نے مغرب سے سیکھے تھے یہ پریویسی ہے کہ آپ جو بھی گفتگو کرو جو بھی بات کرو وہ پبلش بھی کریں گے میرے بھائیوں ہم کب تک ان کے محتاج رہیں گے آج وقت آ چکا ہے دکھی بات ہے دکھی امت مسلمہ سب سے امیر آدمی اگر امت مسلمہ کی دولت کو اکٹھا کیا جائے عمرہ عرب میں موجود ہیں تعداد مسلمانوں کی زیادہ فوجیے مسلمانوں کے پاس اسرحہ مسلمانوں کے پاس مگ مراج اف سکسٹین ترکی انریشیا ملیشیا پاکستان ان کی بات چھوڑو روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور پاکستان اکیلے کے بیس کروڑ مسلمان یہ حد کر لینا کہ ہم نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اللہ کی قسم یہ ساری قوتیں شکست کھا جائیں آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا ہے لیکن میں اور آپ تیاری نہیں کریں گے آج ہم اتنے زوال کا شکار ہیں اتنے اتنے بڑے اسلامی مبالک ہیں اور ہمارے پاس اپنا واتس ایپ نہیں ہے ہمارے پاس اپنی فیس بک نہیں ہے دور کی بات کیا ہے میں اپنی بات بھی کرتا ہوں میرا کاؤنٹ ہے فیس بک پہ پیج تھا چھے لاکھ سے زائد فالوئر سے بلوک کر دیا بین کر دیا سینکڑو علماء کی آواز کو جب چاہیں ایک بٹن کے ساتھ بند کر دیں ہم نے کب ہوشکے نہ ہن لینے ہیں ہم نے کب اپنے پلیٹ فارم بنانے ہیں اگر کسی حکمران کو اللہ نے یہ تفیق نہیں دی کہ وہ حکومتی سطح بے یہ کیا کام ہے یہ کوئی کام نہیں ہے یہ نہائی چھوٹا کام ہے لیکن ان کی ترجیحات فرق ہیں یہ غلام در غلام ہے یہ غلام در غلام ہے یہاں پہ غلامی میں آگے بڑھنے کا ٹرنڈ ہے ایک سلوٹ کرتا ہے تو دوسرا لمبا لیٹ جاتا ہے کہ میرے پہ زیادہ ان کی التفاہت ہو یہ دوڑ لگی بھی ہے کیا مسلمان امت میں کہتا ہوں اگر میں اور آپ ہی اس مشن میں کٹھے ہو جائے نا اللہ کی قسم ہم کمزور ہم جیسے کمزور لوگ بھی مل ملا کے امت مسلمہ کو ایسے پلیٹ فارم دے سکتے ہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ سوفٹ ویر کے ماہرین اس طرح کے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں صرف کس کی ضرورت ہے وسائل کی اور حکومتوں کے سامنے یہ وسائل کی کیا اہمیت ہے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری پریارٹیز اور ترجیحات کا فرق ہے یہ زادی اظہار کے چمپئنز نے جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے رسول اللہ کی توہین ہم پرداشت نہیں کریں گے ہمارے میں افراد افراد انتشار پھیلتا ہے مجھے بتائیے یہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے کہ نہیں تم نے توہینے عدالت کا قانون بنایا ہوئے توہینے آرمی کا قانون بنایا ہوئے توہینے ریاست کا قانون بنایا ہوئے توہینے پرچم برطانیہ کے پرچم کو جلایا جائے سدا ملے گی اسٹیلیا کے پرچم کو جلایا جائے سدا ملے گی ایک مذہب کے سب سے بڑے رہنماء کے حلاف بکواس کی جائے تو معاشرے میں انتشار اور افراد افری نہیں پھیلتی وہ تم کہتے ہو زادی اظہار ہے اور ٹرمپ اگر تقریر کرے معاشر میں جو افراد افری پھیلے تم کہتے ہو یہ فریڈم آف سپیچ کے حلاف ہے یہ منافقانہ ترد عمل ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اسلام آباد میں ایک انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ان تین بدبختوں کو جو ایک عرصے سے مسلمانوں کا کلیجہ جلا رہے تھے ایک ایک کا نام یاد نظامی یہ اس کا نک نیم تھا یہ بدبخت سوشل میڈیا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا اللہ کا شکر ہے راج عباس نے جج نے ان تینوں کو سزائے موت سنا دی ہے اور پرفیسر جو ان کو گائیڈ کیا کرتا تھا اس کو دس سال کی سزا سنا دی کیونکہ اس کے ایکاؤنٹ کے اوپر تو ان کا مواد نہیں نکلا لیکن جن تینوں کے اوپر سے مل گیا ان کو سزائے موت ہو گئی ہے لیکن راجہ صاحب ایک دکھ کی بات ہے جب آپ نے سزائے موت سنائی دی تھی جب آپ نے ایمانی جذبے کے ساتھ قانون شہادت کے تحت ایویڈنس کے تحت ججبی ویسے تو میں اس جج کو سلوٹ کرتا ہوں ایسے ججبی مارے لیے نعمت ہیں لیکن آہر میں بچارے نے ایک جملہ لکھ دیا اس صدا کے اوپر عمل درامت کب ہوگا جب اس کی توسیق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوگی یہ بات دکھ کی آپ نے شہادتیں آپ نے دیکھیں ایویڈنس آپ نے دیکھا آپ نے ان کو سزائے موت دے دی تو آپ آرڈر کرتے ان کو ٹانگ دیا جائے پھر آگے یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو سیکھ کرے گی یعنی وہی چکر دوبارہ چلنا نہ شروع ہو جائے اللہ نہ کرے پاکستان پھر اس حالات کی طرف چلا جائے ہائی کورٹ سے اگر ہو جائے تو ہو جائے نہ ہو تو سپریم کورٹ سے کینسل ہو جائے آسیہ ملونہ کی طرح یہ تین بدبخت بھی ملک سے فرار کرا دیے جائیں اور دکھ اور افسوس اس پتہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دکھ کی بات ہے کیسے بیانات آ رہے ہیں کیسے بیانات آ رہے ہیں بیان آ رہے ہیں دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ سیاست میں اسحانہ لیں دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ سیاسی مارچوں میں نہ آئیں دینی مدارس کے طلبہ جو ہیں وہ یہ کریں شرم نہیں آتی یہ کس قسم کا آپ نے بیان دیا اور کس قسم کے آپ کے وضہ راہ اس کو پرپوگیٹ کریں بول چینل کے اوپر بیٹھ کے دیگر چینلز کے اوپر بیٹھ کے کوئی حیاء کوئی شرم نام کی چیز بھی ہوتی ہے کیا کبھی کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو یہ کہا گیا ہے کہ تو ووٹ نہ ڈال یہ مدرسے کے طالب علم ہی اتنے ضعیف اور کمزور ہیں کہ جن کو تم ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہے جن کو تم کہتے ہو کہ یہ سیاست میں سنہ لیں اللہ کی قسم مدرسے کے طالب علم کی دینی بصیرت کی بات نکال رہا سیاسی بصیرت بھی سیاسی فہم بھی یونیورسٹی کے بچوں سے کہیں آگے کا ہوتا ہے اور اگر پاکستان کا ایک رہائشی ہے اس کا ایڈی کارڈ پاکستان کا بنا ہے تیرے میں یہ کیا جرت ہے کیا برطانی سامراز کا نظام ہے کیا مدرسے کے طالب علم تمہارے بات گزار ہے تم نے یہ بیان کس حصول کے تحت دے دیا کہ مدرسے کا طالب علم سیاست میں حصہ نہ لے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیدی کیوں کیا یہ تم دسکریمنیشن پیدا کرنے جاتے ہو کہ مدرسے کے طالب علم کو ووٹ کا حق نہیں ہے مدرسے کا طالب علم اپنا لیڈر چننے کا اہل نہیں ہے مدرسے کے طالب علم کی رائے میں وہ صلاحیت اور سکت نہیں ہے یہ کہاں سے نعرے آرہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو کیوں قوم کو تقسیم کر رہے ہو جس طرح یونیورسٹی کے بچے کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے وہ سیاست میں حصہ لے اسی طرح مدرسے کے ہر بچے کا بھی حق ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور ووٹ بھی ڈال سکتا ہے آپ کون ہوتے ہیں ان کو سیاست سے روکنے مالے میرے بھائیو میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روضہ سیاہ دکھایا ہے میرے گھر کے چراغانے مجھے آج پاکستان کے اندر یہ جو مسائل ہیں نا یہ اس قسم کی بنافقانہ پولیسی کے وجہ سے ہیں یورپ کی غلامی مغرب کی غلامی اللہ کرے جو بات میں نے کہی ہے آپ سب کو سمجھ آجائے کہنے والا سننے والا سب کو اللہ تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے جمعہ کے فوراں بعد انشاءاللہ ایک نکاح ہوگا سب ساتھی اس نکاح میں بھی شرکت کر کے جائیں سبحانہ ربی کا ربی لدیت یمعی عصفون واسلام